مغربی علاقے چوڑائی تقریباً 430 کلومیٹر ہے جبکہ چوڑائی شمال کی جانب تقریباً 51 سے 70 کلومیٹر ہے اور جنوب میں 117 کلومیٹر کا رقبہ پایا جاتا ہے پلسطین اپنے مرکزی اور اسٹریٹیجک جائے وقوع کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ تین برعظموں ایشیا افریقہ اور یورپ کے درمیان اور عالم اسلام کے دونوں حصوں کے درمیان پل کا کام کرتا ہے اس اعتبار سے وہ قدیم زمانے سے ہی مختلف قوموں کے لیے گزرگاہ کے طور پر بھی معروف رہا ہے قدیم زمانے میں فلسطین ایک اہم تجارتی گزرگاہ کے طور پر مشہور تھا جو وادی نیل، جنوب جزیرات العرب، شمالی شام اور احراق کے مختلف سخافتوں کے حامل باشندوں کے درمیان پل کا کام کرتا تھا فلسطین ما قبل اسلام اور اسلام کے بعد تجارتی کافلوں کا مرکز اور گزرگاہ بھی رہا ہے عرب، تجارتی کافلے، سردی اور گرمی کے تجارتی اسفار کے دوران جزیرات العرب سے آ کر وہاں سے گزرتے تھے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے فلسطین کا کل رقبہ تقریباً ستائیس ہزار نو مربع کلومیٹر ہے جبکہ ساحلی علاقہ چار سو سات مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے بہت سی قوموں نے سرزمین فلسطین کو مختلف ناموں سے یاد کیا ہے ان میں سے اہم ترین نام عرض کنان اس کے ابتدائی اشارات امرانہ پہاڑی کے اثار قدیمہ کی کھوٹائی کے دوران ملے ہیں جن کا زمانہ پندرہ صدی قبل مسیح کا ہے کنانی قوم فلسطین میں بسنے والی قدیم ترین قوم سمجھی جاتی ہے کیونکہ وہ جزیرات العرب سے تقریباً چار ہزار پانچ سو سال پہلے آئے تھے اسی نام کے ساتھ تورات میں اس کا ذکر آیا ہے اور کنان بن حام بن نوک کی جانب نزبت کرتے ہوئے اس کو یہ نام دیا گیا ہے فلسطین پر چڑھائی کرنے کے بعد یہود اس سرزمین کو اپنی زبان میں عرض اسرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں بلتستین عربوں نے اس نام کو عربی میں استعمال کر کے فلسطین کر دیا یہ اس قوم کے نام سے معخوض ہے جو فلسطین کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں آباد تھی بعض مورخین کا خیال یہ ہے کہ بلتستین کا نام اس قوم کی جانب منصوب ہے جو بہرہ بیز متوسط میں موجود جزیرے کریت سے کہت سالی کی وجہ سے آئی تھی جن کو مصریوں نے سمندر سے آنے کی وجہ سے سمندری قوم کا نام دیا فلسطین کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف آرہ ہیں یہ لفظ دو کلمات کا مجموعہ ہے فلس جس کے معنی چھلکے کے ہیں اور تین جس کے معنی مٹی کے ہیں اس میں اس جانب اشارہ ہے اس علاقے کے لوگوں کا پیشہ ذرات تھا بعض کا کہنا ہے کہ لفظ فلسطین فلشت یا فلسط سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کسان یا زمین کو پھارنے والا یہ لفظ فلسطیہ ایک قبیلے کی جانب نزبت ہے جس نے کہت سالی کی وجہ سے جزیرت العرب سے حجرت کی اور شام کے جنوبی حصے فلسطین میں سخونت اختیار کی اگرچہ بعض کا کہنا ہے کہ یہ نام فلسطیہ قبیلے ہی کی وجہ سے پڑا جس نے جزیرت العرب سے کریت جزیرے کی جانب حجرت کی اور فلسطین کے جنوب میں قیام کیا انگریزی ڈکشنریوں میں لفظ فلسط سخت نزاز شخص کے لیے استعمال ہوا ہے یہ معفہوم قرآن پاک میں وارد اس آیت کے ساتھ ملتا ہلتا ہے جس میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بلا شبہ اس میں ایک سخت قوم ہے فلسطین کے ساحلی علاقوں اور مغرب کے بلند علاقوں کا موسم بہرہ بیز متوسط کے موسم سے منتج ہوتا ہے جبکہ ریگستانی علاقوں کی آب و ہوا خوشک ہوتی ہے جس میں نقب کا علاقہ وادی اربا اور وادی اردن کے علاقے شامل ہیں فلسطین کے مختلف علاقوں کا درجہ حرارت مختلف ہوتا ہے ساحلی علاقوں کی آب و ہوا مشرقی اور جنوبی علاقوں وادی اردن سہرائے نقب کے مقابلے میں معتدل ہوتی ہے اگرچہ فلسطین رکبے کے اعتبار سے چھوٹا علاقہ ہے لیکن زمین کے اعتبار سے یہ علاقہ مختلف نو خصوصیات اور مختلف حصوں میں منقسم ہے فلسطین کی سرزمین بنیادی طور پر چار قسم کے علاقوں پر مشتمل ہے ساحلی میدانی علاقے پہاڑوں پر مشتمل بلند علاقے نشیبی علاقے اور نقب کے علاقے فلسطین کے بڑوسی ممالک سعودیہ مصر شام اردن اور لبنان ہیں فلسطین اگرچہ جوخری آفیائی اعتبار سے چھوٹا علاقہ ہے لیکن دنیا کے تمام علاقوں کے مقابلے میں رکبے کے اعتبار سے اسم عبادی کا تناسب سب سے زیادہ پایا جاتا ہے فلسطین میں تقریباً 28 شہر اور 935 گاؤں اور دسیوں قبائل عباد تھے فلسطین کے اہم شہر القدس، الخلیل، نابلس، غزہ، یافہ، بیت اللہم، الناصرہ، الرحہ اور راماللہ، لد اور اسکلان ہیں لد فلسطین کا قدیم اور بڑا تاریخی شہر ہے القدس سے 38 کلومیٹر دور شمال مغرب کے جانب واقع ہے سن 1938 سے یہاں انٹرنیشنل ائرپورٹ قائم ہے باب لد کے پاس ہی دجال کو حضرت عیسیٰ قتل کریں گے جیسے کہ روایات میں منقول ہے اسکلان القدوس سے 65 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے یہ بھی قدیم شہر ہے جس کو کنانیوں نے آباد کیا اسکلان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل رواد قرار دیا آپ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے دشمن سے مقابلہ اور حفاظت کی افضل ترین جگہ اسکلان ہے علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ اسی شہر کی جانب سے منصوب ہیں اس لیے کہ ان کا قبیل اسکلان میں رہتا تھا جو بعد میں حجرت کر کے مصر آ گیا تھا جنگ عظیم اول 1914 تا سن 1918 نے عالم اسلام کے مرکز ترکی کو اس بری طرح تہوبالہ کیا کہ اس کی وسیع و عریض مملکت کے حصے بخرے ہوتے سے لے گئے سرزمین شام و عراق و احجاز اس کے ہاتھ سے نکل گئی فلسطین میں حرزل اور پرطانیہ کی سازش کا راستہ ہموار ہو گیا اور پھر جس خطے کی ایک ایچ زمین بھی دینے کے لیے سلطان ترکی تیار نہ تھا اس کے چپے چپے پر دوسری جنگ عظیم کی اختتام تک پہنچتے پہنچتے صحیحونیت نے قبضہ کر لیا سحلمی صدی اسی ہی سے مسلمانوں کی جو ہوا اکڑی تھی اس کو سمالنا مشکل ہوتا ہی چلا گیا بہرحال قضیہ فلسطین ایک ناسور بن گیا فلسطین کے جسم کا کون سا حصہ تھا جو زخمی نہ تھا لیکن مسجد اقصہ کی عظیم نزبت نے زخم کو سب سے زیادہ نمائع کر دیا مسئلہ فلسطین پر جتنا لکھا گیا بولا گیا کہا گیا اس کو یکجہ کیا جائے تو ایک لائیبریری ہی نہیں کئی لائیبریرییاں تیار ہو جائیں جب تک دنیا کے مسائل لیگ آب نیشنز کے ذریعے حل ہوتے رہے اور جب تک یونائیٹیڈ نیشنز کے ذریعے ہوتے رہیں گے کاغذ کا پیٹ بھرتا رہے گا اور آڈیوز اور ویڈیوز تیار ہوتی رہیں گی مسئلہ نہ صرف یہ کہ حل نہیں ہوگا بلکہ لاشوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی چیلوں کی وسط تنگ ہوتی جائے گی زخم پر زخم ہی لگتے رہیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک عالم اسلام کو نیا صلاح الدین نہ مل جائے موسیقی